لوگ بولے کیوں پیا تھا تم نے جہر بولے ہم نے تو انجان میں پی لیا تھا کوئی جان بوز کر تھوڑی پیا تھا پھر وہ اثر کیوں کرتا ہے جی ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھاگوات ہم انجان میں سنیں گے تو اثر نہیں کرے گی اثر تو پھر بھی کرے گی لیکن سمجھ کر پییں گے جان کر پییں گے تو جلدی اثر کرے گی ایک سنت ہم سے کہتے تھے کسی آدمی کو سانپنے ڈس لیا اور وہ آدمی نورمل کام کر رہا لیکن اس کو جب بتائے کہہ رہے تجھے سانپنے ڈس لیا تجھے معلوم نہیں میرے سامنے ڈسا تھا تو گھنٹے ور میں مر گیا بولو جا سرکرش تو سمجھ کر کے کام کرے اس کا اثر جلدی ہوتا ہے میری دادی کسی کارکتم میں گئی ہو ہوں گی کہیں تو پیاج لحسن کا تو ہم لوگ کے دروازے کے اندر پرویس ہو جائے تو دروازہ ہی دھو دیں بولو جا سری کرشنا کھانا تو دور کی بات ہے اس کی گھر میں پرویس بھی برجت ہے تام سی بھو جانے تو میری دادی مصری دیوی بولو جا سری کرشنا ایسے میٹھے نام ہوتے تھے پہلے مصری دیوی پھلکٹوری دیوی جلیوی دیوی امرتی دیوی رابڑی دیوی بولو جا سری کرشنا میٹھے میٹھے نام ہوتے تھے میری دادی تو بوسے بھی میٹھے تھے تو کہیں گئیں ہوں گی بیچاری کوئی بلا لیا تو اب وہاں پکوڑے کھلائے تو دو پکوڑے انہوں نے بھی کھا لیا بھولی تھی بیچاری دھیان دیا نہیں اس میں رہی ہوگی پیاج کھا لیا تو کھا لیا انہوں کو پتا بھی نہیں چلا کھا گئے تین دن بعد کسی نے کہا امم پرسوں پیاج کے پکوڑا پیاج کے پرسوں سوئی بیمار پڑ گئیں بولو جا سری کرشنا تین دن میں ٹھیک ہوئیں بولو جا سری کرشنا بکھا رہی آگیا پیاج کھلا دی مجھے رام رام میرا جینا برشت کر دیا میرا جیو کر دیا ارے تین دن سے تو تم آرام سے نارمل تھی پتا چل گیا تو برشت ہو تو سمجھ ہونے پر اس کا اثر جلدی ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جاننے پر اثر جلدی ہو جاتا ہے تچھنون پرپٹھن بچارن پر اثر کئی ایسے بدوانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھاگوات کا پاٹ بھی کرتے ہیں تو ارث کو سوچتے ہوئے پاٹ کرتے ہیں اس کا اثر جلدی ہوتا ہے اثر تو بنا سوچ کے کریں تو بھی ہوگا پر ارث کو دیکھ کر کریں تو اثر جلدی ہوتا ہے اس لئے پیوتا بھاگواتا مرسم آلیم دیکھو بل بردھا دھن بردھا آئیو بردھا ستھائی بچار تیسر وے گیان بردھا سیکنکرہ سیکنکرہ کوئی بل میں بڑے ہوتے ہیں کوئی آئیو میں بڑے ہوتے ہیں کوئی دھن میں بھی بڑے ہوتے ہیں لیکن گیان میں جو بڑے ہیں وہ سب سے بڑے ہوتے ہیں تو شون کادی رشی یدیپی بجرگ ہیں اور سوٹ جی مہراج عوستہ میں ان سے بہت چھوٹے ہیں لیکن ان سمسطر شیوں نے سوٹ جی کا ابھینندن کیا اور ابھینندن پوجن کیا مالا پہنائی تلکھن لگایا اور وانی سے کیا بولے کتویا کھل پرانانی سیتگا سانی چانگ سوٹ جی آپ نے پرانوں کا بڑا دھیان کیا ہے اتیہاس کے بھی آپ بہت بڑے مرمگ پرکانڈ ویدوان ہیں اس لئے مہراج اتیہاس کا مطلب ہوتا ہے اتیہاس پھٹم آسو اتیہاس گھٹنا پردھان باتیں جس میں کہی جائیں اس کو اتیہاس کہتے ہیں اور سکشا پردھ باتیں جس میں کہی جائیں اس کو پران کہتے ہیں جو ہر بات گھٹنا کو گھٹت کرے دیکھو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ ستھ گھٹنا ہے تو گھٹنا کی ستھ گھٹنا کو پرمانت جس میں کیا جائے وہ اتیہاس ہے لیکن جس کی ہر بات آپ کی سکشا کے لئے کہی جائے اس کا نام پران ہے راجہ اتتان پاد ہیں ان کی دو پتنی ہیں ایک سنیتی ہے ایک سرچی ہے تو پھر بتا رہے ہیں اتتان پاد کونے بولے میں ہی اتتان پاد ہوں یہ سنیتی سرچی دو پتنیاں کیا ہیں بولے سرچی اور سنیتی ساسطر کی نیتی اور اپنی رچی یہی ہماری دو پتنی ہیں تو جس کی ہر بات آپ کے جیون کو صدھارنے کے لئے بتائی جائے اس کا نام پران ہے اور پران جو پرانچین ہونے پر بھی نبین ہے اس کو پران کہتے جانسا سنیتی تو اتحاس اور پران دونوں کے آپ کو بڑے ہی مرمک کی بھی دوانے مہاراز اس لئے آپ سے کچھ پوچھنے کا من ہو رہا ہے ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں اور ہم سبھی رشیوں نے اپنے جیون میں چھ پرشنوں کو چنا ہے جانسا سنیتی ہے اور ہمارے جیون کا پہلا پرشن ہے مانو کے کلیان کا مارگ کیا ہے ہم نے جنم لیا ہے ہم بڑے ہو رہے ہیں ہم لمبے ہو رہے ہیں ہم بجرگ ہو رہے ہیں ہم مر رہے ہیں تو ہم کیا ہیں ہم کس لئے ہیں ہم کیا ہیں اور ہم کیوں ہیں یہ تین پرشنوں کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہوگا ہمارے آنے کا عدیش کیا ہے وہی روز کا روٹن شام کو بیٹھے ٹی وی دیکھ لیا پھر سیریل دیکھ لیا پھر کچھ اور دیکھ لیا پھر سو گئے صبح روٹ کر کے نالیے دھو لیے بریک پھنسٹ کر لیا اور پھر چلے گئے پھر سام کو لڑکیں آگئے آگر کے پھر وہی یہ کہاں کیا ہے اور کیوں ہیں ہم کون ہیں کس لئے ہیں یہ ہم نے کبھی سوچا ہم آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں وہ ہمارے دادا دیت تھے وہ ہمارے پردادا تھے پھر یادیں رہ جاتی ہیں اور دس بیس برسوں کے بعد دھنڈلی سی تصویر آتی ہے وہ ہاں 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 تھے سب کیا ہے مانب جیون کا عدیش کیا ہے اور مانب کے کلیان کا مارگ کیا ہے یہ ہمارا پہلا پرشن ہے اور مانب دوسرا پرشن ہے کس کو پوجیں کس کو چھوڑیں سب کو تو پوجہ نہیں جا سکتا ہے اور سب کے پوجنے میں کسی ایک کی پوجہ میں تلٹی رہنے سے من میں شنکہ ہو جاتی ہے من میں بہم ہو جاتا ہے ایک کو ہی مارگ ہمیں بتائیں جس ایک کی اپاسنا میں سب کی اپاسنا ہو جاتی ہو وہ ایک سربوچ کون ہے یہ ہمارا پرشن ہے نندہ نہیں ہے لیکن اتم قوالٹی کی بھکتی وہی ہے جس میں کوئی یاچنا نہیں ہے مانگنا کیوں کس لیے اور بڑی آپ سے نویدن کروں تو مانگا تو اس سے جاتا ہے جس کو کچھ معلوم نہیں ہمیں کیا سکتا ہے جو ہمارے گھٹ میں بیٹھا ہے اس کو یہ معلوم نہیں مجھے کیا چاہیے اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ غلط کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ بھگوان سے یدی ہم کچھ مانگتے ہیں تو اپنی نظروں میں بھگوان کو چھوٹا بنا دیتے ہیں پرماتما سے یدی ہم کو یاچنا کرتے ہیں تو اپنی نظروں میں بھگوان کو چھوٹا بناتے ہیں اور کچھ بھی مت مانگو اور بھاگوان کا سدھان تو تو کہتا ہے کہ یدی مانگو گے تو دھوکے میں رہو گے رہیمان وہ نر مر چکے جو کہوں مانگن جائیں پر ان سے پہلے وہ مرے جن مکسونک ستنا ہے میں اگر مانگوں تجھے ایک سنت ہوئے ساؤت میں بھگوان کے مندر کے پاس بیٹھ کر کے روتے ہوئے بولے میں اگر مانگوں تجھے پر تم نہ دینا کچھ مجھے ہے پرماتما ہے میرے پربردگار ہے پربیومادینات ہے گھٹ گھٹ باسی یدی میں تم سے کچھ مانگنے کی گلتی کروں بھی تو تم دینے کی گلتی مت کرنا میں اگر مانگوں تجھے پر تم نہ دینا کچھ مجھے ورنہ آشک نہیں مجدور ہو جاؤں گا میں پھر بھگت نہیں سنیے اے پچاس روپے لیجیے جب تین کلو چینی دیجیے پسنے روپے لے کر کے پیٹی ملدہ لے تین کلو چینی تول کے آپ کو دے دی بات قدم ہمارا اس کا سممند کیا رہا سممند تو ختم ہو گیا نا سنیے آپ ان کو بیٹا چاہیے بھگوان بولے کیوں وہ تین مالہ جپے تھے نا پرسوں آپ کی اس کے بدلے بیٹا چاہیے ہوتا ہے اور وہ چھ مہنے پہلے گیارے روپے کا بھوگ لگایا تھا نا بھگوان بولے ہاں اپنی فیکٹری پہ تھوڑا دھیان رکھنا اس کو ٹھیک سے چلنا چاہیے اچھا اور آپ کی پرکرمہ دی تھی نا گر راج بابا سال بار پہلے دی تھی دنگے پہر سے چھالے پڑ گئے تھے پھر گرم پانی میں نمک ڈال کے دو گھنٹہ بیٹھیں رہے تھے ہاں ہاں تو بولے پوتا نہیں ہے گھر میں پوتا ہونا چاہیے ہم اگریمنٹ کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے مندر ہمیں اس لیے نہیں جانا کہ ہمیں کچھ ملے بلکہ اس لیے جانا ہے کہ مندر جانا ہمارا دھرم ہے ہمیں جانا ہی چاہیے بھگوان کی آرتی کیول اس لیے نہیں کرنی کہ اس کے بدلے ہمیں کچھ ملے بلکہ اس لیے کرنی چاہیے کہ آرتی کرنا ہمارا دھرم ہے بھگوان گررہ دی کی پرکرمہ ٹھیک ہے اکامہ سرب کامو با مکش کامو داردھی ٹبرین بھکتی یوگین ززیت پرشم پرم بھگوات میں یہ بات بھی کہی تو ہے کہ دیکھو بھکتی اتہم کوالٹی کے تو وہی ہے جو نشکام بھاب سے کی جائے کچھ ماغنے کی اچھا من میں آبے ہی نہیں پر نشکام بھکتی ہم کر نہیں سکتے اور شکام بھکتی کرنے کو آپ منہ کرتے ہیں تو ہم کیا کریں بھرے سرب کامو با something is better than nothing نہ کرنات مند کرنم سریح بھئیہ نہیں کرنے سے تو تم ایسے کر لو یہی بہت ہے سکام ہی کرو کیونکہ سکام بھکتی تم کروگے دیان سے سننا تو جس کے پرتی تم سکام بھکتی کرتے ہو وہ سویم تو نشکامی ہے اور نشکامی کے پرتی یادی سکام بھکتی بھی کروگے تو ایک دن تمہاری سکامتہ نشکامتہ میں پرنت ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی وہ سکامتہ بھی تمہیں نشکامی بنائے گی کیونکہ جس کے پرتی تم سکام بھکتی کرتے ہو وہ سویم نشکامی ہے اس میں کوئی کامنا ہے ہی نہیں لیکن پریاس کرو کامنا من میں جگہ ہی نہیں ماغو مت اور مہارت جی سنیا ہے وہ آپ مانگنے کو منہ کرتے ہیں بینا مانگنے اپن کر نہیں سکتے تو پھر کریں نہیں کیا آپ بولتے ہیں بھگوان سے مانگو ہی مت اب مانگنے کو منہ کرتے ہیں تو پھر یہ مانگنا بنائی کیوں باپسیدھی کرونا جب مانگنا منہ ہے تو مانگنا سبد بنایا ہی کیوں تو کہتے ہیں بھگوان سے مت مانگو بھگوان کو مانگو بولو جا سری کرشنی بھگوان سے مت مانگو